مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً عالا حابیدکا خیر الخلق کلی وصافات صفا شروع اللہ کے نام سے جو پرہ مہربان نہائی ترہن والا ہے پسندہ سب باننے والوں کی پرہ جمع کر فالزاجرات زجرا پھر ڈانٹنے والوں کی جڑک کر فالتالیات ذکرا پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر انہا الہکم لواحی کر کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارع جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طول ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ لِلْكَوَاكِبِ بے شکھ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین دیا وَحِفْضًا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَالِ اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِ کے ہوپر کہ مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے نیجے جاتے ہیں دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصُ یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کی پیچھے لگتا ہے تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا انہیں ہم نے جھپٹے گارے سے بنایا ہے بَلْ عَجِبَتَ وَيَسْخَرُونَ ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسور کرتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کر وَإِذَا رَأَوْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينَ اور کہتے ہیں کہ یہ تو سریح جابی ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے وہ گفرے ہیں قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ کہہ تو کہ ہاں اور تم زنید ہوگی فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وہ تو ایک جوڑ کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے کہا جائے گا ہاں سائسلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہ ہی ہے جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو مِن دُونِ اللَّهِ فَهْدُوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ یعنی زن کو اللہ کی سبا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْخُولُونَ اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بل ہم الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ کہ آج تو وہ فرما بردار نہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ایک دوسرے کی طرف رکھ کرتے وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْخُولُونَ تو آیت نمبر ایک سے آیت نمبر چھبیس تک کہ ہم نے سنا اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم اٹھائی ان کی فرشتوں کی اور جماعت سے جو چلنے والے اور سن کے پھر اللہ تعالی نے اپنی قرآن کے پڑھنے کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بات فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی قائل بالعبادت نہیں ہے یہ اعلان کیا جا رہا ہے اس بات کو سمجھا جائے کہ اس وقت قریش کا جو جارہان انداز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پر بڑا شدت کا پریشر ہے اور ان کو روکا جا رہا ہے صرف اس لیے نہیں کہ ان کو کسی کو مسلمان کریں بلکہ ان کو اپنی عبادت سے بھی روکا جا رہا ہے اور یہ جو کلام ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی آسمان کی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو اس آسمان پر جو ستارے دیکھ رہے ہیں گنتی نہیں کی جا سکتی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے گا اور سب جو کچھ ان کے درمیان میں ہیں کائنات میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قدرت ہیں اور پھر اس کے بعد بتایا کہ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ اور تمام مشرق کو یعنی سورج جہاں سے نکلتا ہے جس کو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ تمام جو مشرق کی چیزیں تمام مشارق کا اللہ تعالیٰ مالک ہے اور پھر فرما دیا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا اور پھر اس کے بعد حفاظت کا ذکر فرمایا تو حضور علیہ السلام کی ولادت کا ایک موجزہ ہے اس میں کئی موجزات جو ظہور پذیر ہوئے ان میں ایک یہ ہی تھا کہ شیعتین اب غیق کی خبر نہیں لاسکتے ہیں اور اسی لئے سورجن میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جب سے ان کو خبر ہوئی تھی کہ وہ آسمان کی خبریں نہیں لاسکتے تھے انہوں نے دیکھا تو وہ دنوں نے نکلیتے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس بات کا بھی ذکر ہو رہا ہے تو ان میں ایسا ہے کہ کچھ آیات ممکن ہیں پہلے کی نازل ہوں کچھ بات کی نازل ہوں لیکن یہ مکہ آیات ہیں ساری ان کا ذکر مکہ میں ہو رہا ہے تو یہ آخری آیام حضور علیہ السلام کے اور صحابہ کے مکہ المکرمہ میں اور پھر ان کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ خبر لے لیں تو ان کو آگ ماری جاتی ہے اور آگ سے ان کو جلا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے تو کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ جناب یہ آگ سے فرشتے بنے ان کو آگ کیسے جلائے گی تو حضور نے مٹی کا ڈیلہ اٹھایا اور مارا کا چوٹ لگی کہاں لگا ہاں بہت تکلیف ہوئی یہ بتمیز آدمی ہے انہوں نے کہا یہ میں آپ کو سبق دے رہا تھا کہ جب اللہ کے حکم سے مٹی سے آپ بھی بنائیں اور آپ لیزدار مٹی سے بنائیں جیسے اس کا ذکر ہے تین لازب اور اسی طرح جنات کو آگ کی لوہ سے بنایا گیا اور اس کی دھویں سے تو ان کے پر بھی آگ سے چوٹ لگے گی تو یہ ایک وضاحت کے لیے تار اور پھر اس کے بعد ان کا یہ مزاج تھا کہ حضور کا جب بھی بھی کوئی بات ہو کوئی موجزہ ہو تو ایک تو وہ تمسخر کرتے تھے پھر اس کے بعد وہ قبول نہیں کرتے تھے اور اس کے بعد جو نکھا کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانی اور حضور کا موجزہ دیکھتے تھے تو ہستے تھے اور ان کا مزاق اڑھاتے تھے اور پھر اس کے بعد جیسے ہر نبی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ان کو جادوگر کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ بھی سوال ان کا تھا یہ آخرت کا مسئلہ تھا مکہ میں سارے مسلمانوں کی ایک ہی تعلیم تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ آخرت پر ایمان لائیں مکہ کے لوگوں اور انسانیت کو آج بھی یہ ہی تعلیم ہے کہ مندر کے بعد جب آپ مٹی ہو جائیں گے آپ کی جسم گوشت مٹی میں مل جائے گا اور ہڈیاں بچی رہیں گے اور ان کا بھی برادہ بن جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پھر دوبارہ سے تقلیق فرمائے گا جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈائنسور سے جو نکل لئی ہے جو اس میں ڈی ای نے اس کو اگر کرا جائے تو دیکھیں ری جنریٹ باڈی آف دا اینمو تو اسی طرح سے یہ دوسری مخلوق کو بھی ری جنریٹ کیا جا رہا ہے اور یہ چیز جو ہم خود کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور پھر یہ سوال کرتے تھے کہ ہم اور ہمارے باب آبا و اجداد ان کا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیں ہیں میرے حبیب کہ تم بھی زلیل ہوگے اور جو نے اللہ تعالیٰ سے انکار کیا وہ بھی زلیل ہوگا اور پھر آخرت کا تم انکار کرتے ہیں بس وہ ایک تو ایک آواز ہوگی اور اس وقت دیکھنے والے یہی دیکھیں گے کہ قیامت کا قیام ہو گیا ہے اور پھر اس وقت ان کو جب یقین آئے گا تو پھر بولیں گے اے کاش کہ ہم نے ایمان لائے ہوتے اے کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ اور حضور پہ ایمان لاتے اسلام پہ قبول کر لیتے اور اسلام میں جو ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا اور تمام انبیاء کے رسل ہونے کا اور موت اور زندگی اللہ کی قدر ہے اور آخرت کا اور اس میں بات فیصلے کا تو یہ ایک بڑا ایک اہام طور پہ بھی اگر ہم سوچیں غور کریں تو اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر ہمارا وجود اس دنیا میں کوئی بے مقصد ہے تو انسان اور تمام مخلوق کا پیدا ہونا اور تمام کا ہونا اگر ہم کہیں سے آئے تھے تو ہمیں کہیں جانا ہے مرنے کے بعد ایسا تو نہیں ہوتا ہم ختم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی قادر ہے کوئی قدرت ہے کوئی خالق ہے کوئی مالک ہے جس نے پہلے تخلیق کیا اور جو پہلے تخلیق کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی تخلیق کر سکتا ہے تو یہ توحید کا ایک سمجھنے کی بات ہے ورنہ اگر انسان سوچے کہ جنہا میں مرنے کے بعد تو ختم ہو جاؤں گا اور میرا کوئی وجود نہیں ہوگا تو پھر تم آئے کہاں سے دے اور تمہارا وجود پھر کیسے ہے تو یہ اس بات کا دلیل ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ہوں کسی بت نے آج تک کلام نہیں کیا اور کسی بت نے یہ ثبوت بھی نہیں دیا کہ میں خالق کائنات ہوں اور اگر دنیا کے سارے بتوں کو جمع کر لی جائے تو اتنے ہزار بتوں میں سے کون خدا ہے یہ بات کا خود ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا اور اسی کو خدا مان لیا استغفراللہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے اس غلط سوچ سے اپنی حفاظت فرمائیں اور اس دن یہ ہوگا کہ جہنم میں ان کو دالا جائے گا تو وہ ان کو رکوایا جائے گا اور رکوا کر کے ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ اب تم ایک دوسری کی مدد کیوں نہیں کرتے یہ ایک اشارہ ہے کفار کی طرف جب ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں اور ان میں جو سردار ہوتے ہیں جو ان میں اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور درجے کے لوگوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں اور ان کو اسرار کرتے ہیں کہ تم ان کے جو حکمیں اس پر عمل کرو اور دین اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جان دے دو لیکن دین نہ چھونا کیونکہ تمہارا حساب وہاں پر ہو جانا ہے تو اس لئے مجبوری میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا خاموشی اختیار کرو لیکن دل میں ارادہ نہ ہو لیکن آپ کہہ دو اگر آپ کو جان بچانا منظور ہو لیکن یہ کہ ان کی اتباہ نہ کرو یہ جو ہوں گے ان کے جو سردار ہوں گے یہ اس روز کہیں گے کہ ہم بھی غلط تھے اور تم بھی غلط ہو اور تم بھی غلط تھے ہمیں تو اپنی غلطی کا احساس ہوئے لیکن ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا تم نے اپنے آپ کو گمراہ کیا کیونکہ تم نے اپنی خواہش سے ہماری بات مانی تم چاہتے تو نہیں بانتے تو یہ ایک جھگڑا اس وقت ہوگا ان کا تو ایک دوسرے پر بہتان لگائیں گے لیکن مدد کو نہیں آئیں گے جیسے آج بھی دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی کام برا ہو جائے تو ہر ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے کوئی ذمہ دارین لے لیتا ہے گھروں میں بھی ہوتا ہے دین کی ہدایت دیتے ہیں ہم اس گروپ میں سن رہے ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالی کی ہدایت کا یہ ایک ذریعہ ہے جو ہم سن رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے کسی اور کی سوچ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اگلی آیت کا ذکر سنتے ہیں آیت نمبر ستائیس کو دوبارہ سنتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے سوال و جواب کریں گے کیا تم ہی ہمارے پاس بائیں اور بائیں سے آتے تھے وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَغِينَ اور ہمارا تم پر کچھ سور نہ تھا بلکہ تم سرکس لوگ تھے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَذَائِقُونَ ہمارے بارے میں ہمارے پروندگار کی بات پوری ہو گئی اب ہم مزے چکھیں گے فَأَغْوَيْنَاكُم إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم قد بھی گمراہ تھے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ بس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گی اِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوان شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں نہیں بل جاء بالحق وصدق المرسلین نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں بے شک تم تکلیف دینے والے آزاد کا مزہ چکنے والے ہو وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اللہ کے جو بندگانے خاصلے ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُونَ یہی لوگ ہیں جن کے لئے روزی مقضل ہے فَوَاكِهْ وَهُمْ مُكْرَمُونَ یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ نحمد کے باغوں میں عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابِلِينَ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے شراب لطیس کے جام گاون میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کیلئے سراسر لذت ہوگی لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتے ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی كَأَنَّهُمْ نَبَيْضٌ مَكْنُونَ گوئے آگو محفوظ انڈے ہیں فَأَقُوبَ لَا بَا آیت نمبر انچاس تک کہ ہم نے سنا اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کے عذاب اور ان کے معاملات اور آپس کا جھگڑا قیامت کے روز جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کا بیان فرمایا اور وہ یہ بتایا اور اس میں آج میں وضحات دی کہ جو دوئی اقات کرتے تھے جو دوست ایک دوسرے کے دنیا میں کچھ ایسے تھے جو مسلمانوں کو گمراہ کرتے تھے اور ان کو مذاق بڑھاتے تھے کہ تم ایسے دیوان شاعر کا نعوذ اب اللہ من ذالک حضور کی شان میں گستاخی اور دوسرے انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والے کہ تم ان کے ان دیوانوں اور شاعروں کو تم ایمان رکھتے ہو قیامت کے روز وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے جنتیوں میں تو ان کے دوست پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ ہمارے دوست تو ان کو پھر دکھایا جائے گا جہنم میں ہوں گے اور وہ بولیں گے جنت والے کہ تم نے تو ہمیں واقعی بلکل گمراہ اتنا کر دیا تھا کہ ہم بھی جہنمی ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہم پر اور ہم نے ہدایت لے دی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی خوشیاں ہوں گی سکون ہوگا آرام ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے میوے رکھیں گے نعمت کے باگ ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے دلوں سے برائی اور کجی اور کوئی بھی حسد نکال دی جائے گی دنیا میں کوئی بھی کتہ قریب ہو لیکن کبھی کبھی کسی سے حسرت اور حسد ہوتی ہے جنت میں کسی کو ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دنوں کو صاف فرما دیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہم محفل میں بیٹھتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں کچھ چل رہا ہوتا ہے دوسرے کے ذہن میں کچھ چل رہا ہوتا ہے اور کچھ نفرتیں کچھ شکوے کچھ شکایت کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ چاہے خونی رشتے بھی ہوں ان میں بھی آدمی تھوڑی سی کجی اور دوری رکھتا ہے وہ جو بھی وصفت سے ہمارے دل میں آتے ہیں انسانی فطرت ہے قیامت کی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں دلوں سے نکال دی جائیں گی اور ان کو سفید رنگ کی شراب پینی جائے گی جس کو اس میں سرا سا لذت ہوگی لیکن اس کے پینے سے نہ سردرد ہوگا اور نہ ہی کوئی ان پر برا سر ہوگا اور پھر اس کے بعد ان کے ہوروں کا ذکر کیا گیا اور ان کے جسمیانی خوبی کی اندر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ بڑی آنکھوں آنکھوں والی ہوں گی اور ان کی نگاہیں نیچی رکھیں گی اور جیسے کہ گویا محفوظ انڈے ہوں اگلی آیت سنتے ہیں موسیقی